لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیجئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اعلان کرو آواز پہنچانا میرا کام ہے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگوں تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا گیا پس تم حج کرو آسمان و زمین کی تمام مخلوق نے اس اعلان کو سنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کے دور دراز علاقوں سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے کے لئے آتے ہیں مجاہید نے حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ نمہ سے اس آیت جو کہ پارہ سترہ سورہ حج کی ستائیسوی آیت ہے کی تفسیر میں روایت کی آئیت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی اے لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشت میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم قیامت تک حج کرنے والے تھے انہوں نے کہا لبائک اللہم لبائک مجاہیدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا اللہ عز وجلہ نے سات سمندروں کی گہرائی تک اعلان سنوا دیا انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں ہم نے اطاعت کی ہم حاضر ہیں ہم نے قبول کیا اور قیامت تک وہی حج کر سکے گا جس نے اس ندا پر لبائک کہا تھا حضیث پاک میں آتا ہے حج و عمرہ کرنے والے اللہ عز وجلہ کی جمعتیں ہیں اللہ ان کو بلاتا ہے یہ حاضر ہوتے ہیں یہ اس سے مانگتے ہیں تو وہ انہیں عطا فرماتا ہے تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باکرینہ ہے جس نے حج کیا اور رفس یعنی فخش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہ سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دین کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا حج کی تین قسمیں ہیں حج قرآن حج تمتع اور حج افراد حج قرآن یہ سب سے افضل ہے اس حج کے ادا کرنے والے کو قارین کہتے ہیں اس میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے مگر عمرہ کرنے کے بعد قارین حلق یعنی سرمنڈانہ یا قصر نہیں کروا سکتا بلکہ بدستور احرام میں رہے گا دسویں یا یارویں یا بارویں ذلعجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دے حج تمتع اس حج کو ادا کرنے والا متمتع کہلاتا ہے پاکستان اور ہندوستان سے آنے والے عموماً تمتع ہی کیا کرتے ہیں کہ اس میں آسانی یہ ہے کہ اس میں عمرات تو ہوتا ہی ہے لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر آٹھ ذلعجہ یا اس سے قبل حج کا احرام باندھا جاتا ہے حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اہلِ مکہ اور حلی یعنی مقات اور حدودِ حرم کے درمیان میں رہنے والے باشندے مثلاً اہل یعنی جدہ شریف حج افراد کرتے ہیں امام غزالی نے حیاء العلوم میں بہت پیارا مذیب پھول عطا فرمایا ہے آپ لکھتے ہیں کہ حاجی صاحبان جب مکہ مکارمہ میں آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آگے چل کے لکھتے ہیں اور جو لوگ پیدل ہوتے ہیں ان سے گلے ملتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ بیت اللہ شریف کا تواف کسرہ سے کیا کرو یہ ان میں سے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے جنہیں تم قیامت کے دن اپنے نامہائے عامال میں پاؤ گے اور تمہارے عامال میں سے یہ سب سے زیادہ قابل رشک ہے ایک بزرک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کوہ صفا کے قریب ایک شخص کو کھچر پر سوار دیکھا کچھ گلام اس کے سامنے سے لوگوں کو دور کر رہے تھے پھر میں نے اسے بغداد میں اس حالت میں پایا کہ وہ ننگے پاؤں اور حسرت زدہ تھا نیز اس کے بال بھی بہت بڑے ہوئے تھے میں نے اسے کچھا اللہ عزو جللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اسے جواب دیا میں نے ایسی جگہ رفعت چاہی جہاں لوگ آجزی کرتے ہیں تو اللہ عزو جللہ نے مجھے ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں لوگ رفعت پاتے ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَلِكَ لَكَ لَبَّئِكَ اینَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْقُ لَا شَلِكَ لَكَ لَا شَلِكَ لَكَ